السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے خواب میں چونٹیاں دیکھنا کیسا ہوتا ہے اگر کوئی شخص خواب میں چونٹیاں دیکھے یا اپنے گھر سے چونٹیاں کو نکلتے ہوئے دیکھے تو پھر اس کا کیا مطلب ہوتا ہے میننگ اور تعبیر کیا ہوتی ہے یہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے والے ہیں اگر آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تو اس ویڈیو کے اخیر میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آپ اپنے کسی خواب کی تعبیر ہم سے کیسے معلوم کر سکتے ہیں آج کا پہلا خواب ہے گھر سے چونٹیاں نکلنا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس کے گھر سے بہت زیادہ چونٹیاں نکل رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والا گھر تبدیل کرے گا اور گھر والے کہیں اور جا کر کے شفٹ ہوں گے اس گھر کو وہ یا تو فروخت کر دیں گے یا اس کو چینج کر دیں گے اور کہیں اور جا کر کے رہیں گے گزر بسر کریں گے گھر میں چونٹیاں نکلنے اور گھر میں چونٹیاں دیکھنے کی یہ تعبیر ہوتی ہے دوسرا خواب ہے چھت سے چونٹیاں گھر میں آنا کسی شخص نے دیکھا کہ چھت والے راستے سے چونٹیاں اندر گھر میں آ رہی ہیں تو یاد رکھیں یہ خواب اچھا نہیں ہوتا ہے اس لئے ہوشیار رہیں اس کا مطلب اور مننگ تعبیر یہ ہوتی ہے کہ اس گھر میں اوپر سے چور داخل ہوں گے اور ان کو مالی نسان ہونے کا خدشہ ہوگا کر دیکھنے والے کو مالی پریشانی لاہق ہو سکتی ہے تیسرا خواب ہے اپنے بدن پر چونٹیاں دیکھنا کسی شخص نے دیکھا کہ اس کے بدن اور بوڈی پر چونٹیاں چل رہی ہیں یہ چونٹیاں بیٹھی ہیں تو یہ خواب بھی اچھا نہیں ہے اس کا مطلب اور تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کی العیاز باللہ اللہ اپنی پناہ میں رکھے موت قریب ہے خواب دیکھنے والے کو چاہیے صدقے کا احتمام کرے اللہ سے خوب خیر آفیت کی دعائیں کرے اور جی اپنے گناہوں سے خوب توبہ کرے اللہ ان عامال کی برکت کی وجہ سے اس خواب کے شر سے خواب دیکھنے والے کی حفاظت فرمائے گا چوتھا خواب ہے گھر میں بہت ساری چونٹیاں دیکھنا کسی شخص نے دیکھا کہ اس کے گھر میں چونٹیاں بہت ساری ہیں تو اس کا مطلب مننگ اور تعبیر یہ ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والے کی انشاءاللہ نسل بہت ہوگی اللہ اس کی نسل کو بہت لمبا چلائے گا اور اس کے نسب کو اللہ تعالی باقی رکھے گا آل اولاد اس کی خوب ہوں گی یہ اچھا خواب ہے بہترین خواب ہیں چوہ پانچوہ خواب ہے مکوڑے جن کو چونٹے بھی بول سکتے ہیں چونٹے اور مکوڑے دیکھنا خواب میں یاد رکھیں اگر آپ نے چونٹے اور مکوڑے اگر خواب میں دیکھے ہیں تو یہ خواب دیکھنے والے کے لیے اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ اس کی نسل کم ہوگی اس کی نسل زیادہ نہیں چلے گی آل اولاد اس کی نسل میں اولاد اور بچوں کی بلادت اور پیدائش کم ہوگی دوستو یہ ہم نے آج آپ حضرات کی خدمت میں چونٹیوں سے متعلق چند اہم اور بہترین اور انٹرسنی خوابوں کی تعبیریں پیش کی ہیں امید کرتے ہیں آپ کو یہ ہماری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اس کو دوستوں سے شیئر کیجئے اور اگر آپ ان خوابوں کے علاوہ کسی اور خواب کی تعبیر ہم سے جاننا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں جائیں اور اپنا خواب لکھتے ہوئے نام بتائیں جس نے خواب دیکھا اس کے بارے میں چند ضروری باتیں ہم سے شیئر کریں انشاءاللہ پھر ہم آپ کے خواب کی بہترین تعبیر بیان کریں گے پہلی بات یہ خواب کس نے دیکھا مرد نے یا عورت نے شادی شدہ ہے یا کوارہ ہے خواب دیکھنے سے پہلے استخارہ تو نہیں کیا تھا جہاں خواب دیکھا وہاں کا موسم کیسا ہے خواب رات میں دیکھا ہے یا دن میں اور آخری بات یہ کہ خواب دیکھنے والے کا نام کیا ہے اس ساری ڈیٹیل کے ساتھ اپنا خواب ہماری کمنٹ سیکشن میں آپ ہمیں بھیج دیں انشاءاللہ ضرور ہم آپ کے خواب کی تعبیر فرائیڈے کمنٹ سیکشن میں بیان کریں گے باقی حیات باقی دعا فرمائیں اور ویڈیو ان کو لائک و شیئر کیجئے ملاقات باقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ